موسیقی موسیقی السلام علیکم فرائنٹ میرا نام ہے عرم غانسلی اور آپ دیکھ رہے ہیں کوکر برڈز کینگڈم کوکر برڈز کینگڈم میں آپ سب دوستوں کو خوش آمدید امید کرتا ہوں تمام دوست خیر خیریہ سے ہوں گے اللہ پاک آپ سب کی خیر خیریت رکھیں تو یہ ایک نئی ویڈیو لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں آج کی ویڈیو موسم جو انا اس لئے بنا رہا ہوئے موسم جو انا بہت زیادہ سر دوز کا ہوئے اس کی وجہ یہ دیکھ سکتے ہیں تیمپلیچر بہت زیادہ تھی کہہ لیں کہ لو ہو گیا ہوا ہے بہت زیادہ تھانڈ ہے باہر اس کی وجہ سے ان کا انڈا بھی خراب ہو گیا تھا تو یہ دیکھیں یہ ابھی فیلال یہ بریڈ نہیں کر رہے تو ایک تو جو ہے نا ان کی یہ ٹوکڑی اتار دوں گا تاکہ ابھی یہ مزید بریڈ کریں بھی نہ کیونکہ سردی بہت زیادہ ہے ان کی کیر کرنی پڑے کی زیادہ اس طرف انہیں کوئی کپڑا بغیرہ لگا دیتی ہیں تاکہ میں بھی جو کوئی تھوڑی بہت جو نا ہوا آتی ہے وہ بھی ان کو نہ پڑے ڈائڈیکٹ تو اس کے علاوہ یہ ابھی باہر آئی ہے باکس کے اندر تھی تو یہ دیکھیں کالے چنے بھی گوئے ہیں اس کے لیے شروع کیے ہوئے ہیں اسے کال ڈالے تھے ان کو وہ دیکھیں انہوں نے کال والے جو انہا ختم کر دی ہیں اب ڈیلی روٹین پہ ان کو جو انہا یہ چنے دینے ہوگے پھر ہی جو انہوں نے بریڈ پہ آنا ہے اب دیکھیں یہ میل بھی بہت رہا ہے ماشاءاللہ پہلے یہ بولتا ہی نہیں تھا جب میں آتا تھا ڈڑ جاتا تھا مجھ سے اب کہہ لیں کہ تھوڑا سا جو انہوں نے یوز تھوڑ ہوگیا ہے یہ دیکھیں جیسے بھول رہے ہیں تو یہ جو انہوں نے پیر ان کا جو انہوں نے تقریباً ساٹو جکا ہوئے ہیں بس جو انہوں نے ان کی بریڈ کرنے کی لیے ہیں تو اس کے لیے یہ بہت ضروری ہے ان کے لیے ان کو تقریباً ایک تین چھوڑ کے ایک دن بہن یہ چنے دینے ضروری ہے سو آتھ ان کو جو انہوں نے ویٹامین وغیرہ اور کیلچیم وغیرہ دے رہا ہوں اور باقی مل بیٹھا ہوا تھا اندر تو باہر آگے مجھے دیکھ کے ان کے بھی تقریباً جو انہوں نے بچے نکلنے والے ہیں بیسے تو سردی بہت زیادہ یہ بھی نہیں بریڈ کرتے تو ان کی جو انہوں نے کہہ لیں کہ ڈائیڈ وغیرہ اور تھوڑا سا ٹمپریچر ان کو کنٹرول میں ملا ہوئا ہے اس لئے انہوں نے تو کہہ لیں کہ بریڈ کی ہوئی ہے تو بچے بھی ان کے کہہ لیں کہ نکلنے والے ہیں پھر بھی جو انہوں نے آپ کو اندر سے دکھا دیتے ہیں فلیچ آن کر کے دکھاتا ہوں کیا ہوا ہے اندر لے دکھنے ہیں ایک انڈا نگر آ رہا ہے کافی دیپ میں جا کے انہوں نے ایک دو دو ہی با مشکل نظر آ رہے ہیں یہ در سے دیکھتے ہیں کہ کب بچے نکلتے ہیں ان کے تو پھر انشاءالہ ان کا بھی ریزلٹ ضرور شیئر کریں گے کہ کتنے بچے ہیں ابھی تو دیپ میں ہیں تو انڈوں کا پتہ نہیں چال رہا کہ کتنے ہیں ان کے جو انڈوں کے ارد گرد انہوں نے گو اس کے دن کے اور پنکھ بغیرہ اچھا سا گونسلا بنایا ہوگا ہے تو ان میں جو آنا پڑے ہوئے انڈے تو دیکھیں نہیں جا رہے کہ کتنے ہیں انڈے باقی ان کا بھی جو آنا سردی کہہ رہے ہیں یہ دیکھیں کریز کی میں نے بات کی تھی کہ یہ کریز میں اس لیے بریز نہیں کر رہی اب اس لیے تیل دیکھ لیں ساری تیل اس نے گڑا دی ہے گڑائی کدھا ہے در تو کئی پھنک نظر نہیں آرہا اس کو یہ دیکھیں یہ نکلے ہیں بائیڑ ہوا کے ساتھ بائیڑ آگئے ہیں یہ تقریباً ساری تیل گڑا گئی ہے تو اب جو آنا نئی تیل آئے گی اس کو کریز اس کی جب مکمل ہو جائے گی بلکل نئے پانک ہنچ کے نکل آئیں گے تو پھر یہ بریڈ پہ آئے گی ان کے میل تو فل اس ٹائم جو آنا بریڈ کے موڈ میں ہے تو یہ نہیں ابھی بریڈ کے موڈ میں وہ دیکھیں اس کی ٹیل کے جو آنا پین فیدر نکلنے شروع ہو گئے ہیں ایک دو ایک دو ایسے ادھر سے مجھے تو نظر آ رہا ہے آپ کو پتانی کیمرے میں نظر آ رہا ہوں میں یہ در سے نہیں نظر آنا یہ مجھے ہی در سے نظر آ رہا ہے وہ اب نظر آئے ہیں اس کے جو آنا پین فیدر نکلنے شروع ہو گئے ہیں تو اب بھی جو آنا کہہ لیں کہ یہ بلکل بریڈ نہیں کرے گی جب اس کی ٹیل مکمل ہو جائے گی اس کے قریز بلکل مکمل ہو جائے گی پھر انشاءاللہ دلہ بریڈ پہ آ جائے گی ہے بیسے بھی ابھی بہت زیادہ سردی ہے تو اس کی وجہ سے ہو جائے ہونا پڑھنڈے تھوڑے سے کہہ لیں کہ سست ہوئے ہوئے ہیں اس کے علاوہ یہ جو ہم نے جب بچا تھا رین بکا ایک تو گر گیا تھا نیچے تو وہ جڑا اکسپائر ہو گئے اور دوسرا تقریباً میں نے اس کو سیو کر لیا تھا پچھلی ویڈیو میں میں نے بتایا بھی تھا تو وہ میں نے مٹکی کے اندر لکھتی ہے ایک تو اسے بھی چیک کرتی ہیں کیا اس کی کنڈیشن ہے اب وہ دیکھیں ماشاءاللہ اب تو اس کے کہلے کہ پنک بھی آ گئے ہیں تب جب تھا اس کے تقریباً پین تھے اب تو ٹھیک ہے وہاں کے ساتھ ہے بیٹھا ہوا دو بچے تھے دو میسیجوانا ان کا کہہ لیں کہ ایک سپائر ہو گیا تھا تو ایک جوانا بچا ہوا لیا ہے اس کے علاوہ یہ سامنے انڈے دیئے ہوئے تھے اس کا بھی چیک کر لیتے ہیں اس کے سٹل ابھی بھی انڈے ہیں ہاں جی سٹل ابھی بھی انڈے ہیں یہاں تو اس کے دن نہیں پوڑے ہوئے ہیں ابھی تو یہاں پھر یہ انڈے خراب ہیں تو ایک اور فی میل وہ دیکھیں اوپر جو بیٹھی ہوئی ہے مٹکی کے اوپر وائٹ اس کی بھی جوانا نیچے سے کہہ لیں کہ جولی بن گئی ہے یہ انڈوں کی میٹنگ کرتے ہوئے میں نے اسے دیکھا تھا وہ اس پینگل میل کے ساتھ لگی ہوئی ہے اس نے بھی تقریباً جوانا یہ یہ والی مٹکی چوز کی ہے تو یہ بھی جوانا میں بھی اس نے انڈا بھی ایک دے دیا وہ بھی در کے باہر آگئی ہے تو یہ بھی جوانا بریڈ کر دے گی تین پیر جوانا سیٹ ہو گئے الحمدللہ جو کہ بریڈ سٹارٹ کر چکے ہیں تو جو کتا ہی ہوئی تھی جس کی وجہ سے جوانا ایک چک اکسپائر ہو گیا نیکسٹ انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ ایسی کتا ہی نہ ہو ساتھ ان کو بھی میں نے جوانا یہ بگوہے ہوئے چنے جوانا دی ہیں بہترین چیز ہے یہ ان کے جوانا کہلیں کہ اس ٹائم جوانا چکس کو فیڈ کرانے کے لیے بہترین چیز ہے وہ فیمیل اوپر بیٹھی ہوئی ہے اس کی بھی تقریباً جول بن گئی ہوئی ہے تو انشاءاللہ جل دی اس نے میں بھی کہ ایک آدھنڈا اس نے دے بھی دیا ہو باقی ہے فیمیل آگئی ہیں بایڑ اس کا یہ باکس جوانا اندر سے اس نے کریدہ ہوئے ہیں بڑا دے کے ایک سائیڈ پر کیا ہوئے ہیں انشاءاللہ جوانا بہت جلد دے دے گی انڈے تو ٹائم لی جوانا آپ کے ساتھ اس کی اپ ڈیٹ شیئر کرتے رہیں گے تو میڈیو کو ضرور اینڈ تک دیکھا کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکان کو پریس کر دیں اور آج کی ویڈیو آپ کو امید کرتا ہوں اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکان کو پریس کر دیں تاکہ اسی طرح کی مزید دلچسپ ویڈیو آپ تک پک پر پہنچتی رہیں یہ ہے ہمارے چکس یہ ابھی میں نے ادھر ہی چھوڑے ہوئے ہیں کیونکہ سردی باہر بہت زیادہ ہیں ان سے برداشت نہیں ہونی ہے ابھی ان کے پنک بھی نہیں آئے پورے تو بیمار ہو سکتے ہیں بہت جلد یہ پیلا چک ہے اور پیچھے کالا ہے تقریبا یہ لاکھا ہی بنے گا یہ تو بالکل اپنے فادر پہ جائے گا چیمپئین مرکہ ہے باقی انشاءاللہ ابھی تو شام ہے میں آیا ہوں شام کا ٹائم ہے تو چھوٹی والے دن انشاءاللہ جو تین ہمارے نکلے ہوئے تھے ہی راچک جن میں سے ایک تو کہہ لیں کہ مادی اور دو نار ہیں اور دو میں سے ایک تو بالکل وائٹ ہے نا اور دوسرا جو نا اس میں ہے کوئی ایک آدھ جو نا فانک بلیک تو انشاءاللہ ان کا بھی جو نا آپ کو ضرور شیئر کریں گے دن میں روشنی میں آپ کو انشاءاللہ ان کا شوق کروائیں گے تو اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اور دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ بے موسیقی